ایڈوکیٹ صاحب میں دماغ خراب ہو گیا کٹیں کرا رہے ہیں آج لگتا ہے ہمیں روڈ چینج کرنا پڑے گا ایمبولنس کو رستہ نہیں دے رہے ریوو رکھی بھی ہے کم از کم بندہ رستہ دیں اب یاد آیا اس کو کافی دیر سے بھائی نے آگے لگائی بھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ذی سخر لنا حاضر وما کنا له مطرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْ قَلِبُونَ جی دوستو سواگت ہے آپ کا ایک نئے ویلوگ میں اور آج ہم آپ کو لاہور کی سڑکوں میں سے کچھ سڑکیں دکھائیں گے اس وقت میں ظہور الہی روڈ سے نکل رہا ہوں یہ ایم ایم آلم روڈ کی طرف جاتا ہے اور گلبرگ مین بولیوارڈ سے اس کی ایک برانچ یا لنک کہلے نکلتی ہے جو کہ سیدھا کنال کو جاتی ہے یہ نہر کو کہہ سکتے ہیں یہ ظہور الہی روڈ ہے اور آج ہم یہاں سے ٹریول کریں گے ٹھوکر نیاز بیک کی طرف تو ساتھ ساتھ کوئی چیز آتی رہے گی تو گپ شپ لگاتے رہیں گے آج ایکچلی جمعہ بھی ہے اور اس وقت تقریباً ایک بج رہے اور ہم نے سوا دو بجے والا جمعہ بھی ادا کرنا ہے امید ہے ہم خیر و آفیت سے اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے اور دعا ہے جتنے بھی مسافر نکلے ہوئے ہیں اپنے گھروں کو جا رہے ہیں کام پہ جا رہے ہیں سب خیریت سے پہنچیں تو جی ظہور الائی روڈ پر ہیں ہم اس وقت دیان سے آنٹی دیان سے اچھا ابھی اس وقت میرے لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو جو بیلڈنگ سی نظرات شروع ہوئی ہے یہ ایف سی کالیج کا گیٹ ہے یعنی کہ فارمن کرسچین کالیج جہاں پہ لوگوں کا پڑھنا ہے خواب ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر پڑھیں یعنی جی سی کالیج کا میں مقابلہ کیا کرواؤں اس سے امیر لوگ ایک چلی یہاں پر آتے ہیں یعنی اس کا میریٹ اچھا ہوگا وہ آئے گا ادھر ان کا جو ہے وہ سسٹم بہت اچھا ہے سارے ٹیچرز بہت اچھے ان کے بندہ کہہ لیں جی سی کالیج کے بعد اگر کوئی رہ جاتا ہے نا بندہ جو تو وہ یہاں پر آ جاتا ہے یہ اب ہم آ چکے ہیں نہر پہ جو لاہور کی کنال نہر ہے ہمارے سامنے ہم نے یہاں ہی ٹرن لینا ہے اور یہ ٹھوکر نیاز بیک کو ہم نے چلے جانا ہے تو یہ سگنل فری روڈ ہے ٹھوکر نیاز بیک تک واگا بارڈر والی سائٹ سے آئیں تو آپ کو یہ نہر مل جائے گی لیکن آج مجھے لگ رہا ہے یہاں ٹریفک جیم ہے کیونکہ وہ کالیج کی چھٹی ہوتی ہے تو یہاں ٹریفک بڑھ جاتی ہے لگتا ہے آج ہمیں روڈ چینج کرنا پڑے گا ٹریفک جا رہی ہے لیٹس سی اگر ہم نکل سکیں جا رہی ہے ٹریفک ہلکی الکی نکل سکیں گے ہم مجھے لگ رہے ہیں آگے سے ٹریفک کھلی ہے لیکن یہی پر اچھا یہ آنٹی کی گاڑی کا مسئلہ ویس وجہ سے روکے میں سب لو جی یہ ہماری کنال روڈ ہے بڑی اچھی ہے اور اس میں بی آر بی سے ایک لنک نکال کے انہوں نے نہر سی بنائی ہے جو کہ یہاں پہ پیڑ پودوں کو پاشی کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ایریگیشن کے لیے اس نہر میں کوئی نالا شامل نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی پانی اس والی نہر کی بات اور یہ آگے جا کے کہیں شامل ہو جاتا اس کا پتہ نہیں ابھی اس وقت ہم جو انڈر پاس سے گزر رہے ہیں یہ نیو کیمپس کا ہے اور پیچھے جو ہم غالباً انڈر پاس چھوڑ کے گئے ہیں میرے خیال ہے وہ شاہب دل لطیف بٹائی تھا مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے نام میں نے پڑا نہیں شاہد اور اب یہ نیو کیمپس بھی تھا جو ابھی یہ گزر ہے نیو کیمپس انڈر پاس بھی کہتے ہیں ایمبولنس کو راستہ نہیں دے رہا ہے ریو رکھی بھی ہے کم از کم بندہ راستہ دے ابھی آدھا ہے اس کو کافی دیر سے بھائی نے آگے لگائی بھی تھی سمان ہی درہا لوڈ کیا ہے بیک میرر میں کیا گنڈا نظر آئے گا بھائی کو چاہیے پیچھے کی اپنی کلیر رکھے شیشہ کس لیے دیا ہوتا ہے ریئر ویو میرر جب آپ نے پیچھے ہی نہیں دیکھنا ایک انڈر پاس اور آیا ہے جو کہ سیکنڈ لاسٹ انڈر پاس ہے ٹوارڈز ٹھوکر نیاز بیگ اور اس کا نام ہے جنا ہسپتال انڈر پاس مولانا شوکت علی روڈ اوپر سے گزر رہی ہے اور اوپر جا کے لیفٹ پہ جنہ ہسپتال آتا ہے جو کہ گورمنٹ ہسپتال ہے فری لاج ہوتا ہے اور رائٹ سائٹ پہ کریم بلوک مارکٹ آتی ہے لیکن ہم گزر گئے نیچے سے کلٹی کر آکے کیونکہ ہم نے آکے جانا ہے ٹھوکر نیاز بیگ اب جو انڈر پاس آرہا ہے یہاں سے اگر ہم اوپر ہو جائیں لیفٹ پہ ڈاکٹر آسپیٹل ہے رائٹ پہ کچھ نہیں ہے روڈ ہی نہیں ہے وہاں پہ عبادی ہے اور اس کا انڈر پاس کا نام ہے چودری رحمت علی انڈر پاس یعنی جہور ٹاؤن انڈر پاس اب یہ دیکھیں نا روڈ کے ساتھ کتنی پیاری بیلٹ بنائی ہوئی ہے ایسا ہی ہو تو کتنا مزا آجائے لیکن یہ ہر جگہ نہیں ہے بس گرینری ہمیں جو یہ مل رہی ہے سائٹس میں یہی ہے اور یہ میرے خیلے لاہور کی واحد روڈ ہے کنال روڈ جس کے اوپر اتنی گرینری ایویلیبل ہے تو کسی دن ایک ڈیڈی کےٹیڈ ویڈیو بھی بنا دوں گا کنال روڈ کے اوپر تو مطلب یہ ہم ٹھوکر نیاز بھی ایک سے سفر سٹارٹ کریں گے اور یہ جہاں تک جاتی ہے جو بی آر بی سے ملتی ہے یہ روڈ وہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں سے بس آپ لیفٹ یا رائٹ ہو سکیں گے ہم وہاں تک کسی دنی اس کے اوپر ڈیڈی کےٹی ٹیک الگ سے ویڈیو بنا لیں گے اور وہ بھی اچھا ہو جائے گا ابھی تو آپ کو ایک سائٹ دکھا دی وہ بھی تھوڑی سی لیکن ہم دوسری سائٹ پر جا رہے ہوں گے اور وہ ساری دیکھیں گے اور کوشش کروں گا واپسی پہ بھی کیونکہ واپس تو آنا ہی ہے واپسی کی بھی بن جائے گی تو اچھا ہو جائے گا ایڈوکیٹ صاحب دماغ خراب ہو گیا فائنلی ہم ٹھوکر نیاز بیک تک پہنچ چکے ہیں بس یہ سگنل کروس کرتے ہی ہمیں ٹھوکر نیاز بیک کا مین چوک نظر آجے گا جو لاہور آتے جاتے رہتین کو پتا ہوگا اور اس وقت میرے لیفٹ سائٹ پر ہے جوڈیشل کالونی جوڈیشل ایمپلائیز کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی اور بس یہ روڈ ٹرن ہوگا تو ہم ٹھوکر نیاز بیک چوک میں آجیں گے جو کہ فلائی آور کے نیچے رہے گا تو ہو سکتا ہے یہ رستہ بھی ویران سے ان فیوچر یہاں پر بہت تبدیلی آجائے کیونکہ سننے میں آیا بھی میٹرو ٹرین جو ہے مزید اس کے ٹریکس ابھی بننے ہیں جو گل برک وغیرہ کو لنک کریں گے اب یہ لیفٹ سائٹ پر رائیون روڈ ہے اور یہاں سے جس نے رائٹ ہونا ہے وہ ملتان روڈ پر رہے اور یہ جو رائٹ سائٹ کا روڈ جس پر ہم جا رہے ہیں یہ سیدھا جائے گا ملتان روڈ یعنی کہ ملتان کی طرف جائے گا اب ہم نے یہاں سے رائٹ ٹرن لینا ہے بس یہ ہے جی ٹھوکر نیاز بیک کا چوک یہیں پر آتے ہیں لوگ پردیسی وغیرہ اترتے ہیں لینجی اب ہم واپسی کی طرف چلتے ہیں باقی بہت شکریہ آپ کا ویڈیو جوائن کرنے کا یہاں تک دیکھ رہے ہیں وہ ہمت ہے آپ کی اور ہماری ہمت بھی بڑھائیں تھوڑا لائک کا بٹن دبائیں کوئی سوال ہو کوئی سجیشن ہو تو نیچے کمنٹ میں لکھ دیں کمنٹ بوکس دیا ہے آپ کے لئے ٹھیک ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں مزید اس طرح کی ویڈیوز بنیں کوئی اور سڑک ہے جو لاہور کی آپ چاہتے ہیں وہ دیکھنا یا کئی اور کی بھی تو کمنٹ میں کریں پھر انشاءاللہ وہاں کا بھی بنائیں گے تو گائز ہم خیر خیریہ سے پہنچ چکے ہیں اور راستہ آپ نے آج دیکھ لیا ہوگا ہم نکلے تھے گل برگ سے ظہور علائی روڈ اور کنال روڈ سے ہوتے ہوئے ہم ٹھوکر نیاز بے گائے آج کا رستہ ہم نے کور کیا اور کچھ باتیں شاتے کی اور اس طرح سے بس رستہ کٹ گیا منزل پہ پہنچ گئے ہم مزید اسی طرح کی ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کر لیں میں نے ایک نئی بلیلسٹ بنائی ہے تھوڑا سا ڈسٹربنگ تو لگ رہا ہوگا لیکن میں نے کہا چلو ایک ناللیج اور انفرمیشن کیلئے ہی صحیح لاہور کی سڑکے اور پاکستان کی مزید سڑکے بھی آنے والے وقتوں میں زندگی رہی تو ایکسپلور کیا کریں گے بس آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے آپ لوگ ساتھ ہیں تو بس انشاءاللہ یہ سارا سب کچھ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہاں تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لائک کر لیں کوئی بھی کوئیسٹن ہو یا سجیشن ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئی اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ